موسیقی 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 اسکیم کے چکس منظور نہیں کیے جا رہے ہیں اور نائے گیسانوں کو دی جانے والی رقم ان کے خاتوں میں جمع کی جا رہی ہے ایتے جہ جو نے بتایا کہ خان کی دوا خانوں نے آروجیہ شریع اسکیم بند کر دی ہے جس سے ہزاروں غریب افراث پریشان ہیں پولیس نے دھنا دینے والوں کو منتشر کر دیا بادی ازا ایک وفت نے منڈل ریمین آفیسے سے ملاقات کر کے ایک یاداش پیش کی جالی ٹکٹوں کے ذریعے فضائی سفر کن رہے کی کوشش کے دوران دو افراث کو گرفتار کر لیا گیا CISF کے عملے نے آج راجو گاندی انٹرین ایپورٹ پر کنناڈا کے متواتین دول صاحب اور لکشمی کو ایرپورٹ کی گیٹ پر ٹکٹوں کی چیکنگ کا دوران گرفتار کر لیا یہ دونوں ہنڈیگو کی فلائٹ سے دہلی جاننے والے تھے سلدہ زون کی پولیس ٹاس فورس نے کل عزیز پلازا بیگم بازار میں پریہ ناویٹس پر دھاوا کرتے ہوئے دو لاکھ روپے مالیتی بیرونی سگیریٹ بزبت کیے جو غیر خانونی طور پر ملک لائے گئے تھے ریپٹی کمیشن پولیس ٹاس فورس رادہ کشنا راو کے مطابق دکانگ کے مالک منگیلا جین دہلی اترپردیش اور کلکتہ سے یہ سگیریٹ لائے کرتا تھا انہوں نے بتا ہے کہ انڈونیشیا کے سگیریٹ کے پیکٹس پر وارننگ تک پرنٹ نہیں تھے تلنگانہ کا ایک اینار آئین جی نرسیہ جس پر جالی اخامہ بنانے کا عظام تھا سعودی عرب کے جیل میں تین سال گزارنے کے بعد حیدر آباد واپس ہو گیا راجعنا سرسلہ کا 68 سالہ نرسیہ سعودی عرب کے دارو لکمت ریاض میں مہتری کا کام کرتا تھا تین سال تک ایک کمپنی میں کام کرنے کے بعد اس نے کسی دوسری کمپنی سے وابستگی اختیار کر لی اور اس کے نئے کیفیل نے اسے ایک اخامہ بنوا کر دیا ریاض میں پولیس نے اسے پٹولنگ کا دوران جالی اخامہ پرکتے ہوئے گرفتار کر لیا نرسیہ کو کریلا کے ایک سماجی جہدکار ناس وکم نے رہا کروایا اور ان کا مخادمہ لڑا اور عدالت میں اسے بے گناہ ثابت کروایا نرسیہ نے بتا کہ اسے ایک مصری شہری نے نئی ملازمت فرام کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اخامہ بنا کر دیا تھا کرلا کے باشندوں کی طرف سے چلائے جانے والے اور رابیہ پولی کلینک نے نرسیہ کو فرزائی ٹھیکٹ فرام کیا کیونکہ اس کے پاس ہیدر آباد جانے کے لیے پیسے تک نہیں تھے بھگوان دیوی ہسپٹل ڈاکٹر روم پرکاش اگروال پریزنس جوہی کلینکس اٹ شیک پیٹ پچیس سالوں سے اورثوپیڈکس سرونسز خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں بھگوان دیوی ہسپٹل ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر روم پرکاش اگروال ڈاکٹر روم پرکاش اگروال ڈاکٹر روم پرکاش اگروال ڈاکٹر آروند کمار ڈاکٹر آروند کمار ہزاروں مریضوں کا کامیاب الاج جدید تکنولوجی کے زریعے تمام orthopedic services ایک ہی چھت کے نیچے modern operation theater 24 hours digital x-ray ultrasound diagnostics operations facility and pharmacy جوہی clinic third floor above reliance trends beside d-mart tolichawki shakepeet ہیدر آباد ہیدر آباد کے راجو گاندی انٹیشنل ائرپورٹ پر ایک مسافر کے بیگے سے کارتوز برامت ہوئے جس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا بتا جاتا کہ غازی آباد استرپردیش کا رہنے والا انکی سنگ انڈیگو کی فلیٹ سے دہلی جا رہا تھا آگے کی تحقیقات جاری ہیں بی جے پی کے کارکتا صدر جگت پرکاچ نڈڈا نئے کل باغ لنگم پلی میں بی جے پی کے ساتھی کی مہم کا آغاز کیا آباد ایتا ہم بیٹھ کر کالیج کے ہاتھ میں شجرکاری کے پروگرام میں بھی سا لیا اس موقع پر بی جے پی کے رہستی صدر ڈاکٹر کھیل اکشمن سابق مرکز کی وزیر بندر دتاتریہ اور دوسرے بھی موجود تھے افغانستان کی حکومت نے اپنی آزادی کی ایک سومی سالگرہ کی تخاریف جو آج سے شروعنے والی تھی کابل میں ہوئے خودکچ بم دھماگے کے محلوکین کے سوق میں ملتوی کر دی سدارتی محل دارالامان کے تجمعان صادق صدیقی نے بتایا کہ سلسلے میں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے حکام جاری کیے تاہم وہ مینار آزادی پر پھل چڑھائیں گے اور افغانستان کی آزادی کے لیے اپنی جان گوانے والے مجاہدین کو خراج پیش کریں گے یاد رہے کہ ہفتے کی شب شادی کی ایک تقریب میں ہوئے دھماکے میں 63 افراد حلاق اور 112 افراد زخمی ہو گئے تھے بیشتر محلوکین کی کل ہی تجمعین عمل میں آ چکی ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وحشانہ حملے کی مضمت کی اور کہا کہ وہ محلوکین کے گرسہ سے اضارت تازیت کرتے ہیں تالیبان نے اس حملے سے اپنی بیتالوہی کا اضار کیا ہے اور کہا کہ وہ بھی ہواتین اور بچوں کو حملہ بنانے کے واقعے کی مضمت کرتے ہیں لیکن اشرف غنی نے کہا کہ تالیبان دھماکے کے ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے کیونکہ ماضی میں اسی نے دہشتگردوں کی حسنہ افضائی کی ہے امریکی صدر ڈونار ٹرم نے امید ظاہر کی کہ افوانستان سے امریکی افوانستان کے وابسی کے لیے تالیبان کے ساتھ جاری باتشیت کارگر ثابت ہوگی انہیں بیان کہا کہ امریکہ کی فورسس ایک ضرورت کے تحت وہاں گئی بھی ہے وہ افوانستان کو تجربہ کا بنانا نہیں چاہتے انہیں بتایا کہ امریکہ چودہ ہزار فوجی شپائیوں کو افوانستان میں ہی رکھے گا تاکہ افوان سیکیورٹی کی تربیت اور رہنمائی کی جا سکے یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ امریکہ اور تالیبان کے درمیان اب تک آٹھ دور کی باتشیت ہو چکی ہے اور بہت جلد ایک امن مہدے پر دستاقت ہو جائیں گے تالیبان نے کہا ہے کہ پاکستان کے سوہے بلوچستان کی مسجد میں جمعہ کو ہوئے دھماکے میں تالیبان کے سربراہ ملہ حیبت اللہ اکھنزادہ کے بھائی کی موت کے باوجود کوئی اثر نہیں پڑے گا کوئیٹا سے پچیس کلیمیٹر دور کچھلک علاقے میں ہوئے دھماکے میں جو سات افراد حلاق ہوئے ان میں حیبت اللہ کے بھائی حیمد اللہ بھی ہیں جو اس مزید کے امام تھے اس واقعے کی اب تک کسی نے بھی ذمہ داری خبول نہیں کی ہے ہندوستانی کرکٹر ویرات کولی نے انٹرنیشنل کرکٹ کے گیارہ سال مکمل کر لیا ہیں ویسٹ انڈیس کا دورہ کرنے والی ہندوستانی ٹیم میں شامل ویرات کولی کو کل ان کے ساتھی کھلاڑیوں نے زبردست مبارکباد دی اور عالمی کرکٹ میں ایک دہا سے بھی زائد کارسہ مکمل کرنے کا جشن منایا کولی نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کرکٹ کے اس قدر مقبول عام کھلاڑی بنیں گے کولی نے سوشل میڈیا پر 2008 سے لے کر 2000 منیس تک اپنے تختصابیر پوشٹ کیے انہوں نے 2009 میں کلکتہ میں سری لنکہ کے خلاف کھلے گئے میک میں پہلی مرتبہ سوہرن بنائے تھے ان کے ریکارڈ میں 245 ون ڈے میچس میں 43 مرتبہ سوہرن بنانے کا احزاز بھی شامل ہے مہاں مہرم کے دوران امن ضبط کی برخراری کے سلسلے میں سیڈی پولیس کی کارڈنیشن کمیڈی کا ایک اجلاس کلاسک کنویکشن سنٹر اتبار شوق میں منقید ہوا جس میں پولیس کا عالدہ داروں شیعہ علماء زاکرین سماجی رہنماؤں اور عوامی نمائندوں کی بڑی تعداد شریک تھی کمیشن پولیس نے کہا کہ پولیس نے آشورہ کے پورا من گدر جانے کے لیے ایک بلو پلان تیار کیا ہے اجلاس کے خابل از ذکر شرکہ میں مجلی سرک نسمبل احمد پشا خادری رکنے خانو ساس کانسل ریاض الہسن آفندی کارپیٹر سوال خادری اور دوسرے خابل از ذکر ہیں تلنگانہ پر کے کانگرسی کارکونوں کا ایک اجلاس باویس اگس کو دہلی کے اندرا کاندی انڈیو سٹیڈیم میں منقض ہوگا اجلاس میں پارٹی کو ریاست میں درپیش شیلنجوں پر غور و خوص کیا جائے گا اور مستقبل کی اور عمدہ کی حکمت عملی کو خطیت دیا جائے گا حضرت تلنگانہ پردش کانگرس کمیٹی تمکمارنڈی نے بتایا کہ اس اجلاس سے اے آئی سی سی کے خائدین بھی خطاب کریں گے یہاں یہ بتانا ضروری ہوا کہ تلنگانے میں کانگرس کو نہ صرف ٹی آر ایس بلکہ بی جے پی سے بھی خطرہ لاکھ ہو گیا حضرت نگر کے ارکر پارلیمنٹ اتم کمار ایڈی نے اپنے ہلخے کے ترقیاتی کاموں کی آجلانہ تکمیل کے لیے چیف سیکرٹی ایس کے جوشی سے سیکرٹیٹ میں ملاقات کی اور ایک عدداش پیش کی انہیں بتایا کہ یہ جاریہ مانسون کی باری سے پانچ موازات ذریعہ آگئے ہیں جس سے کھڑی فصلوں کو بھاری نفصان پہنچا ہے اتم کمار ایڈی نے متاثرہ خاندانوں کے لیے دو گوڑپے کی منظوری کا بھی مطالبہ کیا ماہ مہرم کے دوران امن الزبت کی برخراری کے سلسلے میں سیڈی پولیس کی کارڈنیشن کمیڈی کا ایک اجلاس کلاسک کنونکسن سنٹر اتبار شوق میں منقض ہوا جس میں پولیس کا عالدداروں شیعہ علماء زاکرین سماجی رہنماؤں اور عوامی نمائندوں کی بڑی تعداد شریک تھی کمیشن پولیس نے کہا کہ پولیس نے آشورہ کے پورا من گدر جانے کے لیے ایک بلو پلان تیار کیا ہے اجلاس کے خابل از ذکر شرکہ میں مجلی سرک نسمبل احمد پاشا خادری رکنے خانو ساس کانسل ریاض الحسن آفندی کارپیٹر سوال خادری اور دوسرے خابل از ذکر ہیں ریاستی گورنر ای ایس این ارسیمن کی حالت بہتر بتائی جاتی ہے جن کے پاؤں میں موج آ گئی تھی اور ان کے پروگرام میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی ہے سرکاری ذرائع کے مطابق گورنر صدر جمہوریہ اور آمنات کوین سے ملاقات کے لیے دہلی روانہ ہوئے تھے اور بیہار کے شہر گیا کی ایک مندر میں خادری کے لیے اپنا سفر توقف کیا تھا ان کا مقامی ہسپیٹل میں علاج کیا گیا جس کے بعد وہ دہلی کے روانہ ہو گئے دریہ یمنہ میں پانی خطرے کے نشان کو چھو جانے کے بعد دہلی کے چیپ میسٹر ایروند کجریوال نے آج نشیبی علاقوں میں رہنے والا پر زور دیا کہ وہ آردی طور پر بنایا گیا شنٹرس منتقل ہو جائیں ایک پرسکان پر سکیتاک کرتے ایروند کجریوال نے بتایا کہ آئندہ دو دن بڑے خطرناک ہوں گے تاہم کہا کہ نظر نسل نے صورتحال کا مقابلہ کرنے کی لیے اپنی پوری تیاری کر لی ہے انہوں نے کہا کہ یمنہ کا خدیم پل جو لوہے کے پل سے مشہور ہے ٹرائفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ہریانے کی طرف سے پانی چھوڑی جانے کے بعد حالات پر خطر ہو گئے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ عوام کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ یمنہ ندی دہلی کے چھے حضرہ سے گزرتی ہے ایوڈیا میں رام جنم بھگمی بابری مجید کی ملکت کے مقدمے کی سماعت آج سپریم گورٹ میں نہ ہو سکی بتا جاتا کہ پانچ اکڑی دستوری بینچ کے کرکن جسٹس یسے بوبڈے ناسازی وزاج کی بینہ عدالت نہیں آسکے چیف جسٹس رنجن گگوئی کی زیر خیادت دستوری بینچ چھے اگس سے اس مقدمے کی روزانہ کی حساس پر سماعت کر رہی ہے رام لیگا مرجمان کی طرف سے سینئر وکیل سیئس ویدیا ناتن آج ببائیس میں احساس لینے والے تھے علابات ہائی کورٹ کے دوہزار دس کے فیصلے کے خلاف جملہ چودہ درخواستوں کی دستوری بینچ سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ نے آج سی بی آئی کو اداعیت دی ہے کہ وہ آناو اسمت ریزی کیس کی متاثرہ لڑکی کو حلق کرنے کی کوشش کی معاملے کی تحقیقات اندرونگ دو ہفتے مکمل کر لے جسٹس دیپک گپتہ اور جسٹس انورادہ بوس پر مشتمل بینچ نے سی بی آئی کی درخواست پر یہ حکوم جاری کیا بینچ نے حکومت احساس پردیش کو اسمت ریزی کے متاثرہ خاتون کے وکیل کو جو حادثے میں شدید طور پر زخمی ہو گئے پانچ لاکھ روپے ادا کرنے کا بھیکنگ دیا کرلہ میں سہلاپ کی سورج اتحال میں خضر بہتری آئی ہے تاہم ریاست میں سہلاپ سے ملنے والوں کے تعداد ایک سو اکیس ہو چکی ہے کرلہ اسٹیٹ ڈیزیسٹر منیجمنٹ آتھاریڈی کے مطابق ملہ پورم کے بشمول چودہ آزلہ سہلاپ سے سب سے زیادہ متاثر ہیں اور ملہ پورم میں اٹھاون افراد حلاق ہوئے ہیں کوزی کڑ میں سترہ وائنڈ میں بارہ اور کنور میں نو امبات ہوئے ہیں ریاست میں ایک سو پچیسی ریلیف کیم بھی خائم کیے گئے ہیں ایک ہزار سات سو اچھنو مکانات مکمل طور پر اور چودہ ہزار پانچ سو چموالیس مکانات جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں اسی دوران چیف نیسٹر نے سہلاپ سے مننے والوں کے بسمندگان کو چالاک روپے کے مواجدے کا اعلان کیا ہے تقریباً دو ہفتے کے بعد سرینگر کے دو سو اسکول آج سے دوبارہ کھل گئے لیکن چند بچے ہی حاضر ہوئے بیشتر اسکولوں میں صرف ٹیچر ہی موجود نظر آئے مہارات پورے کے رہنے والے عبدالحزیز نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا کیونکہ حالات سازگار نظر نہیں آتے کیندرہ ویڈیالہ پولیس پبلیک اسکول کو چھوڑ کر دوسرے تمام اسکولوں میں حاضری بھی کم دیکھی گئی ریاستی نظر نقص نے کل رات وادی میں اسکولوں کی کشادگی کا اعلان کیا تھا اور بتایا کہ جن بچوں کا اسکول ناکھا ہوا ہے ان کے لیے خصوصی کلاسس کا احتمام کیا جائے گا ایک اور شہری مظفر احمد نے بتایا کہ وہ بچوں کے مستقبل سے خلوارہ کو پسند نہیں کرتے اور ان کی طالب سے متعلق بہت فکر مند ہیں بنگردیش میں ڈنگو مرز کی ویباہ عام ہو گئی ہے بارہ اگست اور اٹھا رگست کا درمیان بارہ ہزار افراد کو دوہ خانموں میں شریک کروایا گیا ہے دھاکہ اور اس کے باہر کے دوہ خانموں میں مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں ملتے رہا ہے